بابر آزم کو اپنے ہر روپ میں دیکھا ہوگا مگر کبھی جھگڑتے تقرار کرتے علجتے نہیں دیکھا آخر بنگرہ دیش پریمیر لیگ میں وکڑ کیپر بلے باز ارفان سکر نے بابر آزم کو کیا کہہ دیا جس پر بابر آزم برس پڑے سیخ پا ہوئے امپائش شکایت کی فل کپتان مصدق کو بیچ میں آنا پڑا محمد نبی وہاں پر موجود تھے وکڑ کیپر نے آخر ایسی کیا بات کی جو بابر آزم کو گرما گئی ایسی میڈے پر بہت سی چیزیں چل رہی ہیں ایک جو سب سے زیادہ چل رہی ہے کہ ارفان سکر نے شاید یہ کہا کہ بابر آزم کا اٹھنی کرنا کیونکہ یہ وکڑ پر کھڑے بھی رہے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دراصل غلط بات ہے حقیقت کیا ہے میں آپ کو اس ویلوگ میں بتاؤں گا اور اصل وجہ بتاؤں گا کہ بابر آزم آخر غصے میں کیوں ہوئے تھے دراصل رنگپور جہاں سے بابر آزم کھیلتے ہیں اور ڈھاکا کے بیچ پہ میچ ہو رہا ہے ڈھاکا کے وکڑ کیپر ارفان سکر ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ارفات سنی آؤٹ کرتے ہیں نورل حسن کو اور اس کے بعد محمد ابھی آتے ہیں یہ اپنے ویڈیوز دیکھیں مگر جو وکڑ کیپر ہیں ڈھاکا کے ارفان سکر وہ بار بار بابر آزم کو پہلے بھی تنگ کر رہے تھے اور بولر کو بورے تھے کہ بابر کا اوٹ کرنا ہے بابر کا اوٹ کرنا ہے مگر جب نورل حسن آؤٹ ہوتے ہیں اور محمد ابھی آ رہے ہوتے ہیں تب وہ وکڑ کیپر بورے ہوتے ہیں now it's بابر آزم turn یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کی باری آؤٹ ہونے کی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بابر آزم وکڑ پر کھڑے ہیں تو ان کے لیے خطرہ رہیں گے اس لیے وہ ایک ہی بلے باز کو بار بار سلچ کر رہے تھے اور وہ تھے بابر آزم مگر انہوں نے کوئی abusive language use نہیں کی یہ بات سچ ہے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی word بولا جو بابر آزم کے cut cut کو سوٹ نہ کرتا ہو مگر بار بار وہ تنگ کر رہے تھے irritate کر رہے تھے جس کے اوپر بابر آزم نے empire سے بھی بات کیا اور ان سے بھی کیا ان کو بولا کہ آپ بار بار کیوں بول رہے ہو آپ کم از کم جب کھیل رہا ہوتا ہوں اس طرح concentration کو خراب مت کرو آپ بات کرو یا تنگ کرنا چاہے آپ کرو مگر جب play میں ہوتا ہے اس وقت آپ مت بولو اس کے بعد مصدق حسین جو فیلڈنگ کے کپتان ہیں فیلڈنگ سائیڈ کے یعنی ڈھاکا کے کپتان ہیں وہ بھی بیچ بچاہ میں آتے ہیں وہ بابر سے apology کرتے ہیں اور اپنے کیفر کو بھی سمجھاتے ہیں اور بات کو رفا دفا کر دیتے ہیں اصل میں جو word ایک ہے جو ایک sentence ہے جو سب کو لگ رہا ہے کہ نہ جانے انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے وکڑ کی پرنے یہ کہا تھا now it's بابر آزم turn یعنی آپ بابر آزم کو out کرنا ہے یہ simple یہ کہانی تھی کوئی abusive language actually used نہیں ہوئی مگر بابر آزم اس لیے تنگ ہوئے کہ وہ بار بار بابر آزم کو point out کر کے بولی جا رہے تھے اور wing batsman وہ تھوڑے سے مطلب تنگ ہو رہے تھے کہ پیچھے سے آوازیں بار بار آ رہی ہیں اور اکھے نام کو آ رہی ہیں اور ایک خاص بات کہ چٹاگانگ سے تعلق رکھتے ہیں ارفان سکر اور وہاں کے لوگ ہندی کو بول لیتے ہیں وہ کبھی ہندی کبھی بنگا لینگوش میں مگر بابر آزم کا نام لے کر بول رہے تھے اور ایک آدھی بار انہوں نے انگلیش میں بولا جو میں نے آپ کو بتایا کہ now it's بابر آزم turn تو یہ خلاصہ ہے سارا معاملہ یہ ہوا اور اس میں دو تین انٹرسنگ چیزیں ہوئی اس میں یہ انٹرسنگ چیز ہوئی کہ محمد ابھی جو ہیں وہ پھر ارفات سنی نے ہی ان کو out کیا اور دوسری بار یہ ہوئی کہ بابر آزم کو غصہ دلانے کا نقصان ہوا ڈھاکہ کو کیونکہ بابر آزم نے شاید 62 یا 64 رنس کی انہیں کھیلی اور من آف دی میچ ہوئے اور ایک اور انٹرسنگ چیز ارفان سکر وکڑ کیپر جب بیٹنگ کرنی آئے تو پہلی وال پہ out ہو گئے but at the end of the day it was victory for بابر آزم کہ وہ میچ بھی جیتے اور من آف دی میچ بھی وہی ہوئے بابر آزم کا اس طرح سے غصے میں آنا اس لیے بھی ہیل لائن بنا کہ کبھی کسی نے بابر آزم کو اتنے غصے میں دیکھا نہیں اور دوسرے ایک اور پاکستان کے کریکٹر ہیں جن کو لوگ غصے میں نہیں دیکھتے ہیں وہ ہے محمد ریزوان اگرچہ پاکستان کے دوسرے کریکٹرز اور دنیا پھر کے کریکٹرز کو اکثر آپ الہجتے ہوئے دیکھا ہوگا مگر محمد ریزوان اور بابر آزم وہ کریکٹرز ہیں جو ہمیشہ چہرے پہ مسکرات رکھتے ہیں وہ بھلے پاکستان کتنا ہی ٹین سیچویشن میں کیوں نہ ہو اگرچہ کبھی کبھی غصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابر آزم غصہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیلڈرز پہ اپنے بالرز پہ کہ بال کہاں پھینک ہے مگر مخالف ٹیم کے ساتھ کبھی جھگڑتے نہیں دیکھا وہ چاہے ہائی وولٹیج پاکستان انڈیا میچ ہو وہ چاہے وولٹ کپ میں پاکستان کی بری پرفارمس ہو وہ چاہے پاکستان کے خلاف نیوزیلینڈ چار سو رن کر لے وہ چاہے میلون کے میدان میں برات پولی ہاریس روف کو دو چھکے لگا دے کورنیور پاکستان سے میت چھین لے مگر بابر آزم کا پارہ کبھی لبریز نہیں ہوا کبھی وہ سیکھپا نہیں ہوئے ہیں تو یہ وہ پہلو تھا جس پر جو وکڑ کیپر ہیں بار بار ان کو تنگ کرے تھے جس پر بابر آزم تھوڑے غسیلے ہوئے اصل میں میں نے محمد رزوان کا ذکر کیا محمد رزوان کو بھی کبھی اپنے غصے میں نہیں دیکھا ہوگا پاکستان سوپر لیگ کے اندر پاکستانی کرٹرز کے آپس میں کبھی چپکلے سابس دیکھتے ہیں کبھی شاہین افریدی صرف راز احمد سے ایک بار ناراض ہوئے تھے اگرچہ بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی کہ میرے سینئر ہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر ایک بار شاہین افریدی تھوڑا سا غصہ انہوں نے محمد رزوان کی طرف بھی دکھایا مگر محمد رزوان نے جدو کی جپی کا سائن دیا اور اس کے بعد بات آئی گئی ہوئی دوستو یہ ہے خلاسہ پورے کا پورے معاملے کا آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ کے سوٹ میں ضرورت آئے گا میں تب سے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ